اسلام علیکم فرینڈز آج ہم دو ٹرمز سٹیڈی کریں گے اس ویڈیو میں ایک کا نام ہے سائیکو انیلیسز اور دوسرا ڈائلیکسیا بڑی ہی امپورٹنٹ ٹرمز ہیں یہ اور ان کا تعلق بھی سائیکالوجی سے ہے اور یہ بھی انٹرویو میں ایک دفعہ پوچھے گئے تھے یہ دو ٹرمز تو بڑی ہی امپورٹنٹ بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے تو اس کو انڈ تک آپ دیکھئے گا سب سے پہلے ہم سائیکو انیلیسز کو ڈسکس کر لیتے ہیں سائیکو انیلیسز کے اندر یہ ہمیں کنسپٹ ملتا ہے کہ انسان کے اندر ایک سبکونشیس مائنڈ بھی ہے اور وہی سبکونشیس مائنڈ ہمارے سارے کاموں کو ہمارے سارے مقاصد کو آگے بڑھاتا ہے اور جو مین مقصد ہے سائیکو انیلیسز تھیرپی کا اس کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ جو ریپریسٹ ایموشنز ہیں ریپریسٹ ایکسپیرینس ہیں جو کہ انکونشیس مائنڈ میں موجود ہوتے ہیں ان کو ہم کونشیس مائنڈ کے اندر لے کر آئیں یعنی مثال کی طور پر ایک انسان کے اندر ایک خواہش موجود ہے اور وہ اس خواہش کا وہ اظہار نہیں کر پا رہا اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو خواہش ہے وہ اس انسان کے انکونشیس مائنڈ کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ جو خواہش ہے کیونکہ وہ کسی کو بتا تو پا نہیں رہا تو وہ وہیں پر دبی رہتی ہے وہاں موجود رہ کر وہ جو انسان ہے اس کو بار بار تنگ کرتی رہتی ہے بار بار اکساتی رہتی ہے بار بار وہ جو ڈیزائر ہے وہ انسان کو کہتی ہے کہ جو میری اس ڈیزائر کو تم پورا کرو ہر حالت میں تو اس انکونشیس مائنڈ سے کونشیس مائنڈ کے اندر چیز کو لانا اسی کو ہی سائیکو انیلیسز کہتے ہیں اور جو مین بیلیف ہے اس سائیکو انیلیسز کا کہ ہر انسان کے اندر ہر جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں ان کے اندر انکونشیس تھارٹس فیلنگز ڈیزائرز میمریز موجود ہوتی ہیں اور ہم نے اس انکونشیس مائنڈ کی انویسٹیگیشن کرنی ہے اسی کو ہی ہم کہتے ہیں سائیکو انیلیسز اگر ہم دوبارہ سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سمری کر کے سائیکو انیلیسز سمجھا دوں تو وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دو مائنڈ ہیں ایک کونشیس مائنڈ ہے جو کہ کونشیس مائنڈ وہ ہوتا ہے جو کہ اس سے بیرونی ہر سارے کام کراتا ہے انکونشیس مائنڈ وہ ہوتا ہے جہاں پر انسان کی چھپی ہوئی خواہشات موجود ہوتی ہیں تو جو اس انکونشیس مائنڈ کی انویسٹیگیشن ہے اسی کو ہی ہم کہتے ہیں سائیکو انیلیسز اس انکونشیس مائنڈ سے ڈیزائرز نکال کر پوری کرانا ہی یہی اسی کو ہی ہم کہتے ہیں سائیکو انیلیسز اب ہم چلتے ہیں ڈائلیکسیا کی طرف ڈائلیکسیا ایک لرننگ ڈس آرڈر ہے جو کہ ہماری ابلیٹی ہے پڑھنے کی لکھنے کی بولنے کی اس کو وہ ایفیکٹ کرتا ہے جو بچہ بھی ڈائلیکسیا سے ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ لیٹرز کو آپس میں جوائن کر کے کوئی ساؤنڈ نہیں بنا سکتا مثال کے طور پر اس کے پاس وائے ای ای ایچ ٹی ورڈ لیٹرز موجود تو ہیں لیکن وہ کبھی بھی ان لیٹرز کو آپس میں ملا نہیں پائے گا کبھی بھی ان سے وہ کوئی ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کر سکے گا کوئی ورڈ پروڈیوس نہیں کر سکے گا یعنی جو بچہ ہے وہ اصل میں ایفیکٹ ہو رہا ہے نہ تو وہ کچھ پڑھ پا رہا ہے نہ ہی وہ کچھ لکھ پا رہا ہے نہ ہی وہ کچھ بول پا رہا ہے یہ ساری کی ساری یہ ایک سارا کا سارا ڈس آرڈر ہے اور اس ڈس آرڈر کو ہی ہم ڈیالیکسیا کہتے ہیں ہم نے ایک بڑی مشہور فلم بولی ووڈ کی دیکھی تھی آمیر خان کی فلم تارے زمین پر تو اس تارے زمین پر جو فلم تھی اس کے اندر جو لڑکا تھا وہ بھی اسی بیماری میں ہی مبتلا تھا اور وہ بچہ جو تھا وہ نہیں نہ تو وہ صحیح طریقے سے لکھ سکتا تھا نہ ہی وہ صحیح طریقے سے پڑھ سکتا تھا تو یہ ڈیالیکسیا اسی ڈس آرڈر کا ہی نام ہے موسیقی